اسلام علیکم جی دوستو میرانہ میں مہمانی ہونا تو آپ دیکھ رہے ہیں وائی جی ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلدشتہ رات یہاں پر بہت ہی ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو ہے سمڑے آل پر دسکا روڈ پر جس میں دیکھا جائے تو پانچ افراد سوار تھے اور جو گاڑی ہے وہ تیز رفتاری کی وجہ سے یہاں پر ایک بیلنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور وہاں پر جاگے ٹکرائی ہے جن میں سے چار افراد جو تھے وہ موقع پر جاں بہا ہو گئے ہیں اور جن میں سے ایک تھا اس کو ریسکیو کر لیا گیا تھا لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ صبح کے وقت اس کی بھی ڈیتھ ہو گیا ساتھ سے پہلے میں آپ کو باڑی کے حالات دکھاتا ہوں کہ گاڑی آپ دیکھیں ذرا چیک کریں گاڑی کی کنڈیشن کیا ہوئی ہے اور یہاں پر جو اس کے اندر سوار تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بائی سکا پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کیونکہ چار افراد تھے اور چار کی جو وہ موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی اور جو ایک تھا اس کو ریسکیو کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو قدر چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ سیدھا میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دکان کو ٹکرائی ہے یہ گاڑی اور یہ دیکھا جائے تو ابھی گلتی کی سمجھ نہیں آ رہی کس کی گلتی ہے گاڑی تیز رفتار تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت دھونڈ بھی نہیں تھی ریزن یہ بھی نہیں بن سکتی ہاں یہ ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دکانے جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں لیکن وہ جو دکانے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ روڑ پر ہیں ابھی پتہ نہیں وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ تھے جن کی یہاں پر ڈیٹھ ہوئی ہے ان کا تعلق جو تھا وہ بھی ڈسکا تھے تھا سب کی عمر پچیس سال سے نیچے بتائی جا رہی ہے جن میں سے سب سے پہلے میں آپ کو دعوی جن کو بلال ورلد تنمیر سکنا روسم روڑ ڈسکا جس کی عمر بیس سال ہے اور ماز ورلد عارف سکنا روسم روڑ ڈسکا جس کی عمر بیس سال ہے اور دوسرے تیسرے عمر میں یہاں پر دانش ورلد کرامت علی سکنا ڈسکا روڑ جس کی عمر بائیس سال ہے اور یہاں پر آخر میں جو چوتھا عدمی تھا جس کی یہاں پر ڈیٹھ ہوئی تھی اس کا نام تلہ ورلد عمر حمید سکنا روسم روڑ ڈسکا بتایا جا رہا ہے اور اس کی عمر چوبیس سال بتائی جا رہی ہے آخر میں ایک بچنے والا بندہ تھا جس کا نام احسن ولد جہانگیر سکنا منڈے کی گرایا ہے اس کی عمر اکیس سال بتائی جا رہی ہے اور ابھی پتا چلا ہے کہ صبح کے ٹائم اس کی بھی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ابھی مصدقہ اطلاع تو کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا وجہ ہوئی تھی اور کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو آخری بچنے والا